ہیلو دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں سیٹ کس طریقے سے فٹ کی جاتی ہے کس طریقے سے نبتی کی جاتی ہے کس طریقے سے سکر لیول کیا جاتا ہے دیوال سے اسے کتنی دور رکھنا ہے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں تو چلیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں سیٹ کس طریقے سے فٹ کی جاتی ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ہمارے پاس جو سیٹ ہے اس کی نپتی کر لینا ہے تو چلیے ہم سب سے پہلے سیٹ کی نپتی کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو سیٹ ہے وہ چوبیس انچی کی ہے مطلب دو فٹ کی ہے ہم نے اس کی لمبائی ناپ لی ہے اب ہمیں اس کی چوڑائی ناپ لینا ہے ہمارے پاس جو سیٹ ہے وہ لگ بگ سولہ انچی کی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس مرگے سے اس کا سینٹر نکال لینا ہے یہاں سے ہمیں آٹھ انچی سینٹر نکالنا ہے تو شیٹ سے ہمارے ہاں پر آٹھ انچی سائٹ آجائے گی اب ہمیں یہاں سے شیٹ اسید اتنی دور میں آجائے گی اور دیوال سے ہماری آٹھ انچی جگہ چھونے تو اس طریقے سے ہمیں اس کا شنڈر نکال لینا ہے چلیہ اب ہم اس طرف نکال لیتے ہیں اس کا شنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہمارے رو پاس جگہ جو ہے گیارہ انچ جگہ ہے آپ اگر چاہیں تو اسے کم بھی رکھ سکتے ہیں آٹھ انچی بھی رکھ سکتے ہیں ساتھ انچی بھی رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو باثروم ہے بہت ہی بڑا ہے ہمارے پاس آگے جگہ زیادہ ہے اس لئے ہم یہاں پہ اسے گیارہ انچے رکھ رہے ہیں تو چلیے ہماری پیچھے کے بھی نپتی ہو چکی ہے اب ہم اس طرف دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہمیں سولہ انچے پہ پکڑنا ہے تاکہ آٹھ انچے میں ہماری سیٹ آجائے اور ہمارے پاس اس طرف جگہ رہے جائے یہاں سے ہماری جڑے آئے گی چلیے اب ہم اس سیٹ کی پھولے نپتی کر لیتے ہیں ہماری سیٹ کتنے انچے میں فیٹ ہو جائے گی ہمیں یہاں سے چوتیس انچے لے لینا ہے دو انچے ہماری ٹائل سے آجائے گی دیڑھ انچے جو بھی ہے اس طریقے سے ہماری سیٹ تین فیٹ میں کمپلٹ ہو جائے گی تو چلیے ہم اس مرگے کا لیول کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس میں پانی ڈال دینا ہے تاکہ ہمارا مرگا ادلکیش ہو تو وہ ہمیں پتا چل جائے اور اس سے ہمیں لیول بھی پتا چل جائے گا تو ہمارا مرگا بلکل صحیح ہے اب ہمیں اس کا لیول کر لینا ہے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لیول بھی بلکل ٹھیک ہے اب ہمیں اسے مرگے کو مجبوط کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسے اس میں سیمنٹ لگانا ہوگی اچھی سے آپ اس کے چاروں طرف سیمنٹ لگا لیں تاکہ جب ہماری سیٹ کا بجن اس پہ آئے تو یہ مرگا ادھر ادھر نہ ہو اس میں اچھے سے آپ کو سیمنٹ لگا لینا ہے یہ ہمارا مرگا فٹ ہو چکا ہے اب ہمیں سیٹ فٹ کیس طریقے سکھی جاتی یہ دیکھ لیتے ہیں دوستو دوستو اب ہمیں یہاں کھالی جگہ پر مٹریل ڈال لینا ہے تاکہ ہمارے سیمنٹ کم لگ سکے مگر آپ کو جو سیٹ ہے اس کے نیچے آپ کو سیمنٹ ڈالنا ہوگی تو چلیے اب ہم یہاں پر ہماری جو سیٹ آئی گی اس کی نفتی کر لیتے ہیں اور یہاں سے دیوال دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہمیں جڑے ہی کر لینا ہے تاکہ ہمارے سیٹ تو چلیے ہم یہاں پر سب سے پہلے ایک دیوال بنا لیتے ہیں جس سے ہماری سیٹ فٹ ہو سکے ہمیں اس کے اندر سیٹ فٹ کرنا ہے سینٹر میں کرنا ہے جو دیوال سے اور اس سے سینٹر میں ہم نے یہاں پر ایک دیوال اٹھا لی ہے اب ہم سیٹ فٹ کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہمیں سیٹ کا لیول کر لینا ہے یہ ہماری سیٹ کا لیول بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سیٹ بالکل لیول میں ہے اب ہمیں اس میں چاروں طرف سیمنٹ اچھے سے لگا لینا ہے تاکہ ہمارے سیٹ مجبوط ہو سکے اب ہم اس کی نپتی کر لیتے ہیں ہمیں دیوال سے دونوں طرف ایک ناپ میں رکھنا ہے اور ادھر بھی بالکل ایک ناپ میں رکھنا ہے تاکہ ہمارے سیٹ جو ہے صحیح فٹ ہو سکے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سیٹ بالکل لیول میں ہے ہمیں جو پیچھے جو فلس کا پینڈ ہے وہ نہیں لگایا ہم نے بالکل سادھی سیٹ فٹ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سیمنٹ جو سیٹ سے ایک انچی نیچے ہے اس میں ہمارا فرس لگ جائے گا دوستو اگر آپ الیکٹرک کے بارے میں نل فٹنگ کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اس پر ہم چھت میں کس طرح سے پائپ ڈالے جاتے ہیں نل فٹنگ کس طرح کی جاتی ہے الیکٹرک وائرنگ کس طرح کی جاتی ہے سب کچھ آگے ویڈیو پر ہم ڈالنے والے ہیں دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سیٹ بلکل اچھی طریقے سے فٹ ہو چکی ہے